ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑھنے لیے اپنا اسلام جزبہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر کریں سرکار گوھسی آزم فرماتے میرے پاس چاریس چلپیا ہے ڈاکو کے سردار آیا سردار نیا کر کے پوچھا اے سہزادے بڑے خورصورت ہو جب آپ تمہارے پاس کچھ ہے سرکار گوھسی آزم فرماتے میرے پاس چاریس چلپیا ہے ڈاکو نے کہا کہا ہے سرکار گوھسی آزم فرماتے ہیں میری ماں نے صدری کے بغل میں سلکے رکھا ہے سرکار گوھسی آزم نے سیون ادھے رہا تو ساری اشرفیا زمین پر گر گئی ڈاکو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہے بیٹے کیا تمہیں پتہ نہیں تھا ہم لوگ ڈاکو ہیں چو ہیں تمہارے مال کو لوڈ لیں گے اگر تم جھوٹ بول دیتے اور کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تم بچ جاتے تمہارا جھارہ کوئی نہیں لیتا جانے تمہارے جھیو کوئی ٹٹولنے نہیں جاتا تمہیں کوئی پوچھنے دوبارہ نہیں جاتا تمہارے پاس کیا ہے لیکن اے بیٹے یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا سرکار گوھسی آزم فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے جلتے وقت میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹے جاتے رہے ہو اگر کوئی مصیبت آ جائے کتنی بڑی پریشانی آ جائے بیٹا پریشانی کو برداز کر لینا مصیبتوں کو جھیل لینا لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا داکو کیاکو میں یاسو آگے کہ بارے سہزادے ماں سے وعدہ کرکی آئے ہو وعدہ خلافی نہیں کر رہے ہو صبح سے لے کر کے شان تک خدا سے نجانے کتنی مرتبہ وعدے کرتے ہیں مولا اس بار چوری کروں گا دوبارہ چوری نہیں کروں گا اس بار ڈاکہ ڈالوں گا دوبارہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا بارے بیٹے کیا مرتبہ ہے تمہارا میں تمہارے قدموں پہ گرتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں کوبہ کرتا ہوں پہلی مرتبہ بچپنے کے عالم میں سرکار گوزی یعظم نے ان ڈاکوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا ہے جس کا وجہ کیا ہے آخر یہ درس ملا کہاں سے یہ درس کر ملا ہے تو ماں کے گود سے ملا ہے ماں نے کہتا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن چھوٹ مت بولنا اور آج ہر ماں تمنہ کرتی ہی میرا بیٹا سرکار گوزی یعظم کے جیسا پیتا ہوں ہر باپ کہتا ہے میرا بیٹا پیرانے پیر کی جیسا ہوں میں کہتا ہوں یار اگر تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا بڑے پیر کی جیسا ہوں تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا سرکار غریب نواز کے جیسا ہوں تو پہلے اپنے کردار کو حضرت موسیٰ جنگی دوست کی جیسا بنا ہو ماں اگر چاہتی ہے میرا بیٹا پیرانے پیر ہو تو وہ اپنے کردار کو حضرت فاطمہ امم الخیر کی جیسا بنایا نہ تم حضرت موسیٰ جنگی دوست ہو سکتے ہو نہ عورتیں حضرت فاطمہ امم الخیر ہو سکتی ہیں تو بیٹا بڑے پیر کہاں سے آئیں گے میں کہتا ہوں تمہیں موسیٰ جنگی دوست نہیں بننا ہے ان کا غلام بننا ہے ان کے نشانے قدم پر ان کے بتائے وے نقشی قدم پر عمل کرو عورتیں حضرت فاطمہ امم الخیر کے بتائے وے نقشی قدم پر چلیں تو بیٹا بڑے پیر تو نہیں لیکن جو ماں کے کوک سے جو ماں کے پیر سے بچہ جنم لے گا وہ بڑے پیر تو نہیں لیکن بڑے پیر کا غلام بن کر ضرور بیٹا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا جب بڑے پیر کا غلام ہوگا تو کبھی ماں باپ کا گتار نہیں ہوگا کبھی ماں باپ کو سپائے گا نہیں کبھی ماں باپ کو گالی نہیں دے گا پیارے اگر تم چاہتے ہو میرا بیٹا میری حصد کرے تو اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دیا کرو نہ ہو سکے کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بچے کو قرآن پہاؤ اور جب تمہارا بچہ قرآن پہے گا تو تم اس سے نہیں ڈروگے بلکہ تمہارا بچہ تم سے ڈرے گا کہیں ایسا نہ ہو میرے ماں باپ اسے ناراض ہے اور جب بچہ یہ ڈرے گا کہیں میرے ماں باپ اسے ناراض نہ ہو جائے تو کبھی وہ تمہیں گالی نہیں دے گا کبھی وہ تمہیں تفائے گا نہیں کبھی وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا تو پیارے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر تم چاہتے ہو میرا بچہ نیک ہو میرا بچہ اچھا ہو میرا بچہ جو ہے حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو تو سب سے پہلے اپنے کردار کو بدلنا ہوگا سب سے پہلے اپنے انداز کو بدلنا ہوگا جو نوجوان آج اپنے بچے کو درست دیتا ہے کہ بیٹا تو جاں مسجد کی طرف چلا جاں نماز پڑھنے کے لیے وہی باپ چوراہے پہ بیٹھ کر تاس کی گلدی لے کر کے پھیڑتا وہ نظر آتا ہے آج جو اپنے بچے کو کہتا ہے جاں تم مدرسی میں چلا جاں پہنے کے لیے آج وہی باپ جو شراب کی بدلیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہتا ہے ہم سے بڑا ہم سے ہم سے زیادہ غریب کوئی اور نہیں ہے ہم سے زیادہ مصیبت والا کوئی اور نہیں ہے میں کہتا ہوں یار جس دن سے ہم نے گناہ کرنا شکر دیا ہے برکتیں یعنی بند ہو گئی ہے اور جب سے ہم توبہ کر کے راہِ راست پر آجائیں گے خدا کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کر لیں گے اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لے جس دن اس دن سے برکتیں ہماری قدر ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا زندہ بہت زندہ بہت خوف ماشاءاللہ سرکار گوسی عظم کی نام کا مرگا خائے ہو سرکار گوسی عظم کی چاہنے والے ہو سرکار گوسی عظم کی غلام ہو توازی یہد کر لو تم نیاز بھی کروائیں گے فاتحہ بھی کروائیں گے مزار پھر بھی جائیں گے علماء کی ہاتھ کو بھی چومیں گے اور اس سے پہلے سب سے پہلے نماز پڑھیں گے ماشاءاللہ نیاز کروانا فرض نہیں ہے ملاد کروانا فرض نہیں ہے فاتحہ کروانا فرض نہیں ہے لیکن نماز پڑھنا فرض ہے ماشاءاللہ ہم یہ نہیں کہتے تم ملاد مصطفیٰ کی محفل نہ کرو ہم یہ نہیں کہتے فاتحہ نہ کرو بس یہ سمجھو کہ جیسے میں شربت برواتے ہیں اور شربت میں جتنا ہی شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہو جب ہم نماز پڑھیں گے نماز کے ساتھ جب فاتحہ کروائیں گے نیاز کروائیں گے ملاد مصطفیٰ کی محفل رچائیں گے ہماری عبادت میں اتنا ہی مٹھاس پیدا ہوگا ہماری عبادت میں اتنی ہی مٹھاس آئے گے جیسے شربت میں شکر ڈالنے سے شربت مٹھا ہو جائے گا جب ہماری عبادت میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی تو جتنے ہی نیک کام کریں گے اللہ کی اتنی ہی قریب ہوتے چلے جائیں گے لیکن بس ہم نے امام رکھ لیا ہے مسجد میں آزان پڑھنا امام کا کام امام صاحب آج مسجد میں آزان کیوں نہیں یہ فجر گیا امام صاحب نے کہا ہم سو گئے تھے ہم تمہیں ترکھا دیتے ہیں سونے کے لیے جواب ہمارے جاتے ہیں جتنے بیٹھیں ہیں کہیں نہ کہیں امام ہیں اور میں بھی کہیں نہ کہیں کہیں امام ہوں حالات کیا ہیں ہمارے میں آپ سے ایک سوال کروں میں آپ سے پوچھو یہ بتاؤ آزان دینا فرض ہے آزان دینا سنب ہے آزان دینا فرضے کی فایہ ہے کیا ہے؟ فرضے کی فایہ ہے کیا ہے؟ فرضے کی فایہ ہے بات سنجھ میں نہیں آگا اگر آ رہی تو کیا ہے بتائیں؟ فرضے کی فایہ ہے ایسے ایک محفل سے ایک حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ فجر میں کتنی رکعات ہیں؟ تو ایک نے کہا دو رکعات کسی نے کہا تین رکعات کسی نے کہا پانچ رکعات کسی نے کہا دس رکعات معاملہ چالیس تک پہنچ گیا ایک مزرگ بیٹھے تک نوجوان سے کہا بیٹھے کھڑے ہو جاؤ اور تو فجر میں چار رکعات ہیں تو نوجوان کہتا ہے بابا جون مولانا چالیس نائی مال تھا چار مال لے یہ ہمارا حال ہے آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ گسل میں فرض کتنے ہیں وسو کے فرائض کتنے ہیں آزان پڑھی جاتی ہے تو آزان کے کلمات کو ہمیں کیسے دہرانا ہے؟ ہم یہ نہیں جانتے ہیں بس پہنچے امام صاحب کے پاس امام صاحب تم نے آزان کی پڑھی آزان دینا فرض کی فاجہ ہے وہ امام پر فرض نہیں کہ امام آزان پڑھے آزان دینا فرضی کی فاجہ ہے اگر محلے کے کسی ایک نے جا کر کے آزان پڑھ دی تو سب سواب کے حق دار ہو گئے اگر کسی نے نہیں پڑھی تو امام گنے گار نہیں ہوا بلکہ محلے کے پورے لیو گنے گار ہو گئے جو مسجد بنی ہے وہ امام کے گاؤں میں نہیں بنی ہے وہ آپ کے گاؤں میں بنی ہے ایک بات کبھی آپ نے نوٹ کیا چاہے وہ ملاد مصطفیٰ کی محفل ہو چاہے وہ مسجد کا ممبر ہو چاہے وہ نماز فجر کے بعد کی دعا ہو چاہے وہ نماز زہر کے بعد کی دعا ہو چاہے وہ نماز اثر کی بعد کی دعا ہو چاہے وہ نماز مغرب کے بعد کی دعا ہو چاہے وہ نماز عیشہ کی بعد کی دعا ہو ہم جب دعا کرتے ہیں اپنے لیے تو ہم کہتے ہیں مولا تم مجھے امیر کر دے مولا میرے کمائی میں برکتے مولا میرے پریشانیوں کو دور کر دے لیکن جب ایک مسجد کا امام رب کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو کبھی ہم نے اس کے الفاظ کو سنے ہیں کہ وہ دل سے جب دعا کرتا ہے تو آواز کیا نکلتی ہے ایک امام کے دل کی آواز ہوتی ہے مولا اس بستی میں رہنے والوں کو سلامت رکھنا مولا جتنی نماز پہنے آئے ہیں مولا ان کے کمائی میں برکت دینا مولا جتنی نمازی آئے ہیں جتنی اس محلے میں رہتے ہیں اس بستی میں رہتے ہیں مولا ان کے کمائی میں برکت دینا ان کی اولادوں کو سلامت رکھنا کبھی امام نے دعا نہیں کی ہے مولا میرے کمائی میں برکت دے کبھی امام نے دعا نہیں کی ہے مولا تمہیں عمر بہا دے جب بھی امام نے ہاتھ اٹھایا ہے اگر دعا کی ہے تو پھرے بستی والے کے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جرسنِ غوصلورہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت زندہ بات زندہ بات جب ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تو کبھی دعا کی مولا امام کو سلامت رکھنا کوئی بتائے ایک امام دعا کرے تو پوری بستی والے کے لئے دعا کرے لیکن پورا بستی بلکر کبھی امام کے لئے دعا نہیں کیا ہو اور آج میں کہتا ہوں نماز جو فرض ہے وہ صرف امام پر نہیں فرض ہے اگر نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم گنے گار ہوں گی آپ نہیں گنے گار ہوں آپ نماز پڑھنے کے لئے مسجد پر جائیں اور مسجد سے نکل کر آئیں کسی سے کہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لئے گئے تھا تم کیوں نہیں گئے تو تو بہت بڑی بات ہو گئی فرمایا گیا کہ اگر نمازی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جائے یا اپنے گھر پہ نماز پڑھے سجدہ کی جا سجدیک میں سر کو زمین پر رکھا مسلح ہو جا چٹائی ہو جا چادر ہو جا فرس ہو کسی پر اس کے گردے اگر پیشانی پر لگ گیا اور وہ گردہ جو پیشانی پر لگا تھا اگر وہ باہر نکلا کسی کی نظر پڑھ گئی اور اس نے سوچ لیا اور کہا یہ نماز پڑھ کے آیا ہے فرمایا گیا اس کی نمازیں کبھول نہیں ہیں اس لیے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے دکھاوے کے لئے پڑھی ہے جب نماز پڑھا کرو تو گردے کو وہی پہ ساف کر دیا اور یہاں ایک وقت کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں فرتے میں تو گیا تھا تم کیوں نہیں گئے میں کہتا ہوں آپ گئے تھے نماز پڑھ لے کے لئے تو کیا میرے لئے نماز پڑھ کے آئے ہو یا آپ نماز پڑھتے ہیں امام کے لئے پڑھتے ہو میں اگر نماز پڑھوں تمہارے لئے پڑھوں گا امام نماز پڑھے کیا تمہارے لئے نماز پڑھے گا نماز کسی کے لئے نہیں پڑھی جاتی ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نہ تو ہم کسی کو خوش کرنے کے لئے نماز پڑھتے ہیں نہ تو ہم باپ کے لئے پڑھتے ہیں یہاں تک کی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہنم سے چھٹکارہ پانے کے لئے نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو جنت پانے کیلئے نہیں پڑتے ہیں اگر ہم نماز پڑتے ہیں تو خدا کو راضی کرنے کیلئے پڑتے ہیں حضرت رابیہ بسریہ ہیں ایک ہاتھ میں آگ ہے ایک ہاتھ میں پانی ہے چلتی چلی جا رہے ہیں دیکھا اور کہتا ہے رابیہ بسریہ کہاں جا رہے ہیں حضرت رابیہ بسریہ فرماتی ہیں ہمیں اسے آگ سے جنت میں آگ لگا دوں گی پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اللہ اس نے کہا یہ کیا ہے اس لیے ایسا کروں گی کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا تو جانم سے چھٹکارہ پانے کے لئے یا تو جنت پانے کے لئے نہ تو آج جنت بچے گا نہ جہنم بچے گا جہنم کو بجھا دوں گی پانی سے جنت کو جلا دوں گی آگ سے ہے اس کا مطلب کیا کہا لوگ جب بھی عبادت کرتے ہیں تو جنت کو جانم سے چھٹکارہ پانے کے لئے تو جنت میں جانے کے لئے حضرت رابیہ بسریہ سے پوچھا گیا رابیہ بسریہ پھر کس لئے عبادت کی جائے حدت رابیہ بسریہ فرماتی ہے اگر تم جنت کیلئے نماز پہوگے اس کی کوئی گاراندی نہیں تم جنت مل جائے گی اگر تم جہنم سے چھٹکارہ پانے کے نماز پہوگے اس کی کوئی گاراندی نہیں کہ تم جہنم سے چھٹکارہ مل جائے گا لیکن اگر خدا کی رضا کیلئے پہوگے خدا کو راضی کرنے کیلئے پہوگے جنت ملے یا نہ ملے جہنم سے چھٹکارہ ملے یا نہ ملے اگر خدا راضی ہو گیا تمہیں جہنم سے چھٹکارہ بھی مل جائے گا جنت میں مل جائے گا عبادت بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے بھی کام وہ کرو چھپ کے کرو جب ہم چھپ کے عبادت کریں گے میرا بھائی دیکھے یا نہ دیکھے امام صاحب دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور جب میرے رب نے مجھے دیکھا اگر رب کو پسند آگئی دنیا کو پسند آئے یا نہ آئے میرا رب کو پسند آگئی پھر دنیا بھی سمر جائے گی جب بھی اللہ کی عبادت کریں تو دل میں یہ سوچ کر عبادت کریں مولا آج میں نے جو فلا ٹائم پہ جو فلا عبادت کی ہے کسی کی رضا کے لئے نہیں مولا تینی رضا کے لئے کی ماشاہ جب مولا کی رضا کے لئے عبادت کی جاتی ہے مولا راسی ہو جائے دنیا راسی ہو جائے نہ راسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتی ہے